اس میں یوم تکبیر قومی تاریخ کا یاد کر دن جب پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا کس بات کی چھٹی بنا رہے ہیں کس بات کی خوشی ہے سیلیبریشن کس بات کی ہے آپ کو کہ جی آپ ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں آپ کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا رہے بھائی وہ آپ کو اب اتنی لفٹی نہیں کراتے سیدھی جو بات ہے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی کوئی عامیت تو ہے یار اگر سب ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں یار تو کوئی تو کمال ہے ہم لوگوں میں یار لو جی میرے پاکستانیوں دنیا چاند سے ہو کر سورج پر پہنچی ہوئی ہے دنیا کائنات کے رازوں کو کھول رہی ہے اور ہم بدنصیب ہیں کہ ہمارے دائروں کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا بھارت آپ کو تانے مات ہے کہ بھائی اپنے ملک کا حال دیکھو بھکاری ہیں یہ کشکول لے کر دردر پھرتے ہیں بات تو صحیح ہے وہ آپ کو سمجھتا کیا ہے وہ کہتا آپ کی سکیورٹی تو میں چیک کر رہا ہوں بغیر ویزے جا کے اس سے پہلے ہمارے کم از کم ریسرچ کے مطابق کبھی یہ چھٹی نہیں دی گئے ایٹمی دھماکے جو پاکستان نے کیا تھے چی بات پاکستان ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن گیا لیکن کیا یہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں ہمارے پاس پہلے روٹی پوری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں ایٹمی طاقت تو ہے لیکن بجلی نہیں ہے کام کریں بہت چھٹیاں کرتا ہے پاکستان صورتحال ہماری ہے کہ وہ نے تین کروڑ بچہ ہمارا سکولوں سے باہر ہے لیکن ہم خوش ہیں جی ہم چھٹی منائیں گے کیونکہ ہم نے ایک ایٹم مم بنا کے ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے مہنگائی تو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی سیاسی عدم اس سے کام پہلے سے بڑھ چکا ہے معاشی حالات مزید خراب ہو چکے ہیں اور نت نئی معاشی سختیوں نے عوامی پارے کو مزید بڑھا دیا ہے دوسرا پتہ نہیں یار یہ سبزی کھا کے عجیب وجیب قسم کی خارش ہوتی ہے پتہ نہیں کونسا پانی یہ کہتے ہیں وہ گھٹر کے پانی سے بھی سبزی لگاتے ہیں توبہ اشتق فاتح توبہ 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 خدا مجھے ماف کریں کہتے ہیں کہ گھٹر کے پانی کی اگر آپ سبزی کھائیں گے نا تو آپ کو خارش یا ٹی وی پہ کیا بندہ ویسے بھی کہیں نہیں کر سکتا خارش آج کب یہ گھٹر کا پانی کیا ہے یہ ہمارا ہی سامان ہے نا تو اس میں تو گندگیہ ہوتی ہے یار یہ غلازت ہوتی ہے اس لیے ہمارا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے یعنی پوری جھنم کی قیفیت داری سرمائے کاری کے علانات تو ہو رہے ہیں لیکن ملک میں براہ راست سبائے کاری میں مزید کمی ہو گئی ہے حیال تو یہ بھی تھا کہ انتخابات کے بعد نظام چل پڑے گا لیکن جو نتائج آئے اس نے نظام کو استعاد کر دیا آخر ایسی کیا بات ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ہی آپ کا ملک اس طرح کی معاشی بدھالی کا شکار ہے اور ویسے تو آپ ہر وقت ہر جملے میں کہتے ہیں شباز شریف صاحب کہ شمارہ روز محنت کریں گے شبانہ روز محنت کریں گے اور صورتحال یہ کہ شبانہ روز ہم صرف چھٹیاں ہی کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ سال میں پاکستان میں ورکنگ ڈیز کتنے ہوتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ تاتیلات کے دن زیادہ ہیں اور ورکنگ ڈیز پاکستان میں کم ہیں اور ایسے میں ہم فضول کی نئی نئی چھٹیاں ایجاد کریں یعنی ایک ایسا ملک جو کہ بہرانوں سے گھرا ہوا ہے جس کو ہر وقت کام کرنا چاہیے یہاں پہ ہم اپنا معاشی استحصال کرتے رہتے ہیں چھٹیاں کر کے ظاہر ہے کاروبار بند ہر چیز بند تو سارا آپ کا نقصان ہے تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور کس بات کی چھٹی بنا رہے ہیں کس بات کی خوشی ہے سیلیبریشن کس بات کی ہے آپ کو کہ جی آپ ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں آپ کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ارے بھائی وہ آپ کو اب اتنی لفٹی نہیں کراتے سیدھی جو بات ہے اور بھارت آپ کو تانم آتا ہے کہ بھائی اپنے ملک کا حال دیکھو بھکاری ہیں یہ کشکول لے کر دردر پھرتے ہیں وہ آپ کو سمجھتا کیا ہے وہ کہتا آپ کی سیکیورٹی تو میں چیک کر رہا ہوں بغیر ویزے جا کے میں دیکھا ہوں آپ کی سیکیورٹی کے حالات تو آپ کس کچھ فہمیوں میں مبتل آئیں کہ آپ جناب کوئی بڑے تگڑے ہیں ایسے آٹمی طاقت ہونے کا آپ نے کرنا بھی کیا ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک بیان نہیں دا سکتے اسرائیل کی مضمت نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے آپ فیصلے نہیں کر سکتے فورن پالیسی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے اور آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ ایٹمی طاقت ہیں اور بڑی کوئی توپ چیز ہیں تو ذرا حقائق جو ہے نا وہ سامنے رکھنے چاہیے اچھی بات پاکستان ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن گیا لیکن کیا یہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں ہمارے پاس پہلے روٹی پوری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں ایٹمی طاقت تو ہے لیکن بجلی نہیں ہے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو بن رہی ہے بجلی وہ باہر کے کارخانوں سے بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے میں بے انتہا خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی مل رہی ہے صورتحال ہماری یہ کہ پونے تین کروڑ بچہ ہمارا سکولوں سے باہر ہے لیکن ہم خوش ہیں جی ہم چھٹی منائیں گے کیونکہ ہم نے ایک ایٹم مم بنا کے ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ صورتحال ہے ہماری کہ جہاں پر ہمارے پاس اپنی بھوک کو اپنی بیماری کو ختم کرنے کا پیسہ نہیں ہے وہاں پہ ہم اتنے پیسے جو ہے وہ بلا وجہ صرف زائع کر رہے ہیں کس بات پہ کہ ہم نے خوشی منانی ہے کس بات کی خوشی چڑی ہوئی اچیومنٹ کیا ہے آپ کی ایٹمی دھماکے آپ نے کیے ہیں تو اس کے بعد آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں جب تک آپ کی معیشت سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کا دفاع کیسے ناقابل تسخیر ہو گیا اور یہ سب اب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اس وجہ سے کر بھی نہیں رہ چھٹی کہ بھئی کوئی بڑی سیلیبریشن کی بات ہے اصل بات یہ کہ بدنیتی ہے لو جی میرے پاکستانیوں دنیا چاند سے ہو کر سورج پر پہنچی ہوئی ہے دنیا کائنات کے رازوں کو کھول رہی ہے اور ہم بدنصیب ہیں کہ ہمارے دائروں کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا ایک بار پھر پورا پاکستان ستر اکتر میں جا پڑا ہے ایک بار پھر ہم چون پچپن سال پیچھے کی بیسیں لے کر بیٹھ گئیں ایک بار پھر ہم انیس سو ستر انیس سو اکتر پر پہنچ گئیں ایک بار پھر ہم شیخ مجیب اور رمان بیس میں الجھے ہوئے ہیں ایک بار پھر ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس گفتگو میں پڑے ہوئے ہیں یہ بیسیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیرو کون تھا اور ویلن کون تھا غدار شیخ مجیب اور رمان تھا یا غدار یا ملک دشمنی کی چنرل یایہ کھان نے یہ دائروں کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا اور اسے کہتے ہیں قیادت کا بوران جب چھوٹی چھوٹے لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ جائیں جب بڑی بڑی کرسیوں پر بونے بیٹھے ہوں اور جب زدیں چھگڑے انائیں ملک اور قوم سے بڑی ہو جائیں جب ذاتی پسند نا پسند ملکی پسند نا پسند پر حاویہ ہو جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا ویسے سچی بات ہے مطالعہ پاکستان تو ہے نہیں مغالطہ پاکستان ہے اور اس تین منٹ چونتیس سیکنڈ کی ویڈیو میں پاکستان طریق انصاف نے یہ ثابت کرنے کی یا یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس شیخ مجیبر رحمان کو جس کو ہم ویلن سمجھتے ہیں وہ ہیرو ہے پھر یہاں پہنچ کر بتایا گیا کہ حمود رحمان کمیشن ریپورٹ کا ذکر ہوا ملک توڑنے والے کرداروں کا ذکر ہوا آپریشن سرچ لائٹ کا ذکر ہوا اور اس وقت کی اسکری جو قوت تھی بامقابلہ اپنی عوام کا ذکر ہوا ہتھیار ڈالنے کا ذکر ہوا قتل و غارت خون ریزی جو بنگلہ دیش میں اس وقت کے مشرقی پاکستان قتل و غارت ہوئی جو خون ریزی ہوئی خواتین سے زیادتیاں ہوئیں اجتماعی قبریں غلط فیصلے غلط حکمت عملی اور پھر حمود رحمان کمیشن کا بتایا گیا کہ حمود رحمان کمیشن نے ذمہ داروں کو سزاؤں کا مطالبہ کیا تھا اور یہ پچھلے پچاس سالوں سے ہم سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں پر مہنگائی کم ہو رہی ہے تو آپ چیک کریں چیک کریں آپ کل میں ناشتے کا سامان لینے کے لیے گیا ہوں ایک ہزار کا پتہ جو ہے نا یہ کہہ اسٹینڈرڈ یہ میں کوئی وہ ناشتہ نہیں کھا رہا کہ جو بہت ہی ورائٹی والا ناشتہ ہو ایک آئٹم والا ناشتہ ایک ہزار روپے غائط پہلے میں سبزی لینے کے لیے جاتا تھا سبزی میں خریدتا تھا تقریباً پانسو ساتسو روپے کی سبزی ترغاری اور سمجھیں کہ میں تقریباً تین چار دن کی سبزی میں خرید لیا کرتا تھا آرام سے سکون سے میں اس دفعہ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی سبزی تقریباً تو اب میں وہی حساب دیکھتا ہوں تو تقریباً دو ہزار روپے کی سبزی میں خریدتا ہوں اجاز میں غلط بول رہا ہوں صحیح بتایا کرو اگر میں صحیح بات بول رہا ہوں دو ہزار روپے کی وہی سبزی خریدتا ہوں دوسرا پتہ نہیں یار یہ سبزی کھا کے عجیب وجیب قسم کی خارش ہوتی ہے پتہ نہیں کون سا پانی یہ کہتے ہیں وہ میں نے سنا ہے ٹی وی کے اوپر کہ وہ گھٹر کے پانی سے بھی سبزی لگاتے ہیں ایسا ہے کیا کہتے ہیں کہ گھٹر کے پانی کی اگر آپ سبزی کھائیں گے تو آپ کو خارش یا ٹی وی پہ کیا بندہ ویسے بھی کہیں نہیں کر سکتا خارش آج کل ہاں ہاں جتنا انڈسٹریل ایریا کا فضلہ وہ بھی اس میں جا رہا ہے یار یہ چلو بریک کے دوران بہت خارش ہو رہی ہے تو یہ اب خارشیں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں جتنے پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں وہ مجھے یہ کہتے ہیں یار یہ گھٹر کا پانی زیادہ ہو رہا ہے یار یہ گھٹر کا پانی زیادہ ہو رہا ہے یار گھٹر سے آگے بھی پڑ جاؤ کبھی نہیں میں یہ غود سے سنو چنٹو تم بیٹھو ذرا میں تمہوں بتاتا یہ گھٹر کا پانی کیا ہے یہ ہمارے ہی سامانے نا تو اس میں تو گندگی ہوتی ہے یار یہ غلازت ہوتی ہے یہ سارے جب میں دیکھتا ہوں انکل اللہ تعالی نے ان کو اتنی دولت دی یہ ان کی سوچ اس پہ کیوں محیط ہے اللہ تعالی نے کراچی کو اتنی بارش دی اس سال اور آپ دیکھئے گا آگے بھی بارش ہوگی اب وہ نعمت کے طور پر یا ہمارے عمال کی وجہ سے ہم پر عذاب یا کہر بھیجا جائے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے آج تو جھنم کے ٹیمپریچر سے زیادہ شاید تھوڑا کراچی کا چلنا ہے کیا چلے کیا ٹیمپریچر چلنا ہے یار میں باہر سے آؤں یقین کرو اپنا ایٹم بم بنا ہی لیا تھا تو پاکستانیوں نے بھی یہ سوچا کہ ان کو بھی ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے ان کو بھی بھارت کو دکھا دینا چاہیے کہ ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے تو انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کے بعد ان کے اوپر بہت سارے سینکشنز بھی لگ گئے تھے جن کے کارن ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہو چکی تھی لیکن ان کے اس سمیے کے لیڈرس نے یہ بولا تھا کہ ہم لوگ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے تو انہوں نے ایٹم بم تو ضرور بنا لیا لیکن اب تک یہ لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں تو ابھی تک ان کی حالت اتنی پتلی ہے کہ آج تک یہ لوگ دنیا میں کٹورا لے کر گھوم رہے ہیں لیکن آج تک یہ لوگ اپنی اکانومی کو ریوائیو نہیں کر پائے اور پاکستان کے یوٹیوبرز اپنی سرکار کو یہی بول رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایٹم بم بنانے کی بجائے کوئی بڑی انڈسٹری لگا لی ہوتی کوئی بڑی فیکٹری لگا لی ہوتی یا پھر کوئی اچھی انویشن کر لی ہوتی تو شاید آج وہ ان کے کام آتی وہ ایٹم بم جو انہوں نے بنایا تھا وہ ڈبے میں بند پڑا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے بھی آج ان کے کروڑوں اربوں خرچ ہو رہے ہیں ان کی حالت دیکھ کر رکھتا ہے کہ اس کی مینٹیننس کرتے کرتے ہی ان کے کپڑے تک بک جائیں گے جو ان کی حالت ہے اگر یہ لوگ آگے آنے والے ٹائم میں اپنی اکانومی کو ریوائیو نہ کر پائے تو ان کی حالت بہت پتری ہونے والی ہے ان کو ایٹم بم کو سنبھالتے سنبھالتے دن میں تارے دکھ جائیں گے ایٹم بم بنانے کی اکل ان کو آ جائے گی کہ ایٹم بم کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کی چھٹیاں کس طرح سے منائی جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ شہباز شریف کی پارٹی نے آج اسے پاکستان میں سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا ہے ایٹم بم بنانے کی خوشی میں اٹھائیس تاریخ کو پاکستان میں چھٹی منائی جایا کرے گی پاکستان کے لوگ پہلے ہی اچھی طرح سے کام کاج نہیں کرتے ان کی انڈسٹریز پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی اکانومی کی حالت پہلے ہی بہت بری ہے لیکن یہ لوگ فالتو کی اور چھٹیاں کرتے جا رہے ہیں اور یہی چیزیں ان کے یہ یوٹیوبرز جیسے کہ یہ سمینہ پاچھا جی ہیں یہ بھی ان کو یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس طرح کی فالتو کی چھٹیوں کو چھوڑ کر اپنے کام کے اوپر دھیان دینا چاہیے ان کو تو چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرنا چاہیے ان کو تو نیند نہیں آنی چاہیے جس طرح کی ان کی اکانومی کی حالت ہو چکی ہے جس طرح کا حال ان کے دیش کا سمیں ہو چکا ہے اور کیونکہ ان کا دیش امپورٹ کی گئی چیزوں کے اوپر چلتا ہے تو اب ان کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے بھی ڈالرز نہیں بچے ہیں جو تھوڑے بہت ڈالرز پاکستانی گورنمنٹ کے پاس بچے ہیں وہ ان کی دوست کنٹریز کے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں اور اسی کے قارن آج یہ لوگ ان کو ڈالرز کو خرچ نہیں کر سکتے یہ لوگ ان کو چھو بھی نہیں سکتے اگر انہوں نے کسی سمیں بھول چک سے بھی وہ ڈالرز خرچ کر لیے تو سعودی عربیا اور چائنہ ان کا کھون پی جائیں گے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ علی ناصر بھائی کو گٹر کے پانی والی سبجیاں کھانی کی وجہ سے خجلی ہو چکی ہے پاکستان میں یہ حالت بھی ہو جاتی ہے یار ہم نے تو پہلی بار سنایا ہے کہ پاکستان میں گٹر کا پانی سبجیوں کو لگا کر وہ سبجیاں گائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو خجلی ہو جاتی ہے اگر پاکستان میں بڑے بڑے انکرز کی بھی یہ حالت ہے تو یار پاکستانیوں آپ لوگوں کی حالت تو واقعے میں بہت بہت یہ ہے باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا وچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے میسنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then بائی بائی